موسیقی اسلام علیکم کیا حال ہیں آپ سب کے امید ہے سب خیر خرید سے ہوں گے اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین سوامین کیا حال ہے فرنڈز آپ کا بہت زیادہ مہرت اور یار ریوز آپ کو پتہ بلکل ہی نل ہو گئے ہیں یعنی ففٹی سے بھی کم آ رہے ہیں پتہ نہیں جو میرے لوگ ویورز دیکھتے تھے وہ کہاں چلے گئے ہیں یا اگر ان کو کوئی چیز میری ویڈیو میں نہیں پسند آ رہی تو پلیس مجھے منشن کریں تاکہ میں اس کو امپروف کروں اور آپ لوگ پلیس مجھے سجیشن دیں سب سب سے میری ریکویسٹ ہے جو ویڈیو دیکھیں اللہ کرے کافی لوگوں تک پہنچیں اور مجھے بتائیں کہ میری ویڈیو نہ چلنے کی کیا وجہ ہے کافی عرصہ ہو گیا ہے میں کافی محنت کر رہی ہوں ماشاءاللہ لیکن پھر بھی ریزلٹ بلکل بھی نہیں آ رہے بیچ میں اچھے بھی الحمدللہ ہو جاتے ہیں لیکن زیادہ تر جو ہے ریزلٹ ایسے مطلب کم کی طرف ہی جا رہے تو کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ ضرور کامیابی عطا کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ انسان جو ہے کمزور ہے ناشکرہ ہے تو وہ ضرور جو ہے نا کچھ نا کچھ ہی اس کے دل میں چلتا رہتا ہے جس سے ڈپریشن بھی ہو جاتا ہے لیکن بہرحال آپ لوگ ضرور یار مجھے سجیشن دو سچے دل سے اچھے دوست بن کر اچھی بچیاں بن کر اچھی بہنیں بن کر کے کیسے میں اپنے چینل کو اس سے بہتر کر سکتی ہوں یا کیا چیز میں بتاؤں تو انشاءاللہ میرا چینل جو ہے گروہ کرے گا اور جناب چھام کی چائے کے ساتھ آج میں نے بنائی ہے چنہ چاٹ چنہ چاٹ میں وہی میں نے لیمو کا رس سبز جو چٹنی ہوتی ہے کھٹی مٹھی چٹنی چاٹ مسالہ تھوڑا سا کالا نمک اور جناب ہری مرچیں اور پیاز ڈالا ہے اور اس کو مکس کر کے رکھ دیا اور ساتھ ہی جناب بنا رہی ہوں آلو کی ٹکیاں کٹلیس یہ بھی پڑے ہوں گھر میں تو کافی کام آ جاتے ہیں آپ سینڈوچ بنا لیتے ہو بڑا پاؤ ان کا بن جاتا ہے یا پھر آپ اس کو ویسے ہی فرائے کر کے چائے کے ساتھ کھا لیتے ہو اصل میں شام کو چائے کے ساتھ بھوک دن لمبے ہیں بھوک ویسے ہی لگ جاتی ہے تو کچھ نہ کچھ ہونا ضروری ہے یہ چنے بھی میرے پاس بوائل ہوئے پڑے تھے آلو میں نے ایک نکال کے ان میں ڈالی آلو چنہ چاٹ بنا لی اور چنے کی چاٹ میں میں نے تھوڑی سی کیچپ بھی ڈالی تھی وہ منشن کرنا اس لیے ضروری تھا کہ اسے ذائقہ اور ٹیس بہت اچھا آتا ہے اس کے بعد جناب یہ آلو ہیں اور آلو کو میں نے بوائل کیا ہے اس میں میں نے ڈالا ہے جناب لیمو کا رس چاٹ مسالہ نمک میرچ کٹی لال میرچ اور تھوڑی سی دوسری میرچ بھی ڈالی ہے ہری میرچیں سبز دھنیا اور تھوڑا سا براؤن انین ڈالا ہے اور جناب دھنیا پاوڈر بھی اس میں ڈالا ہے اور تھوڑا سا زیرہ پاوڈر اور تھوڑا سا گرم مسالہ پاوڈر تاکہ اس کا کلر خراب نہ ہو اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں نے نئی ایڈ کی تھی وہ اس میں میں نے چکن پاوڈر ڈالا ہے چکن پاوڈر ڈالنے سے یار کٹلس کا تو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ گھر کے بنے ہوئے ہیں کہ باہر کے ہیں کمرشلی بنے ہوئے ہیں یہ لوگ جو ہے اسی طرح کی چیزیں ڈال ڈال کر مزے سے مزہ کرتے ہیں اور ہم لوگ جا کے بڑے شوق سے وہ چیزیں کھاتے ہیں خیر ان سب کو مکس کر لوں گی اور اوپر اوپر سے جناب ایک آلو کے اندر جناب گھٹلی بنی ہوئی تھی اتنا مجھے غصہ آیا سارے جناب صحیح گلے ہوئے آلو تھے اور ایک کے اندر گھٹلی رہا گئے جس کی وجہ سے مجھے اس کو ڈنڈے سے کوٹنا پڑا اور کوٹنے کے بعد تو آکھوٹا ہر بندہ ہی سیدھا ہو جاتا ہے اور بس ان کو میں شیپ دے لوں گی ہلکا سا ہاتھوں پہ آئل لگا کے اور کون فلور میں لپیٹ لوں گی اور جناب تیز گرم آئل میں ان کو فرائے کر لوں گی ڈیپ فرائے ہو جاتے ہیں آرام سے شیلو فرائے بھی ہو جاتے ہیں لیکن آئل تیز گرم ہونا چاہیے اس سے یہ پھٹتے بھی نہیں ہیں باہر سے بہت کرسپی بنتے ہیں اور اندر سے بہت سوفٹ ہوتے ہیں اور اگر آپ میں وڑا پاو ان کا بنانا ہے تو اس کو بیسن گھول کے اس میں نمک مرچ اور اجوائن سفید زیرہ ڈال لیں اور اس کو اچھے سے پھینٹ لیں کہ فلفی ہو جائے بس اس میں اس کو ڈیپ کریں سبس چٹنی لگائیں پیاز رکھیں ایک جناب اپنا وڑا پاؤ رکھیں اور آپ کا وڑا پاؤ ٹیسٹری سا تیار ہو جائے گا اب جناب ان سب کو رول کر لیتے ہیں اور چارٹ جو میں نے بنائی ہے چائے بناؤں گی اس کے بعد اور چارٹ جو ہے وہ ٹیسٹ بھی کر لیا ہے ماشاء اللہ کافی اچھی بنی ہے اور اچھی بنتی ہے جب آپ کو بھوک بھی لگی اور آپ نے گھر میں بنائی ہو صاف ستری چیزیں ڈالی ہو اپنے ہاتھ سے بنی ہوئی تو چیز کا ذائقہ آٹومیٹیکل ہی بہت اچھا آتا ہے ورنہ یہ میں ریلز میں دیکھتی ہوں یار بہر والے تو اللہ معاف کرے گھٹر کا پانی نعوذب اللہ اور پتہ نہیں کیا کیا ملاتے ہیں اور اتنی زیادہ بہیمانی ہے اور اتنا زیادہ حالانکہ اچھا خاصا پروفٹ ویسے بھی ہو جاتا ہے لیکن نہیں اور یہ اب بس میں جا رہی ہوں چائے پینے چاٹ لے کے اپنی اور یہ جناب ساری میں نے چیزیں نکالی ہوئی ہیں بہر اس میں بیف بھی ہے مٹن بھی ہے چکن بھی ہے اور فش بھی ہے ہمارے کچھ گیسٹ آ رہے ہیں انشاءاللہ کل تو ان کے لئے مجھے کھانا تیار کرنا ہے دعوت ظاہر ہے اتنی دور سے وہ آ رہے ہیں تو کھانا بھی میرا دل ہے کہ میں بہت اچھا سا بناوں اور ساتھ میٹھے میں رس ملائی بنا لوں گی شگر فری اور یہ شان کی رس ملائی ہے اب تک جو میں نے ٹرائے کی تھی وہ لذیزہ کی رس ملائی ہے وہ بھی کافی اچھی بنتی ہے لیکن جب شان کی بنائی ہے تو لذیزہ کی رس ملائی اس سے سمجھیں کہ 50% کم ہے اس کی تو خوشبو ہی بہت اچھی تھی جس طرح لکھا ہوا تھا اس طرح میں نے فالو بلکل نہیں کیا کیونکہ اگر اس طرح فالو کرتی تو پھر تو میرے جو دودھ کا اللہ ہی حافظ تھا انہوں نے لکھا تھا کہ دودھ میں دو کپ پانی ڈالیں ایک لیٹر دودھ میں میں نے ایک کپ پانی ڈالیا اور اس کو بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا اور ساتھ ہی ایک ایک لے کر اس کو بیٹ کرنا ہے اچھی طرح بیٹ کرنا ہے تاکہ یوک اور وائٹ جو ہے وہ بلکل مکس ہو جائیں اس کے بعد انہوں نے لکھا تھا کہ 3 ٹیبل سپون آپ نے دیسی گھی اس کے اندر ڈالنا ہے دیسی گھی ڈالیں یا بٹر ڈالیں لیکن میں نے دیسی گھی ڈالا ہے اس کو میلٹ کر لیا ہے کیونکہ اگر ویسے جمع ہوا ڈالیں گے تو آپ کو پتہ ہے وہ کونٹیٹی کافی زیادہ ہو جاتی ہے اور یہ نہ ہو سارے گھی گھی رسمالائی کے اوپر تیر رہا ہو اس کو میں نے جناب مطلب پگھلا لیا اور پگھلانے کے بعد 3 ٹیبل سپون اس کے اندر ڈالوں گے اس کو مکس کروں گی اور میٹیریل آپ کا جو ہے وہ تھوڑا سا نرم ہونا چاہیے ورنہ رسمالائی ظاہر سخت بنتی ہے وہ تو گھر میں بھی بناو تو ایسے ہی ہوتا ہے پہلے میں ہمیشہ گھر میں ہی رسمالائی بناتی تھی لیکن یہ بڑا جھنجٹ کرنا پڑتا ہے یار اور پرفیکٹ ریزلٹ کبھی آتا ہے کبھی نہیں آتا رسمالائی ایسی چیز ہے الحمدلہ تو یہ جو ہے پانچ ریال کا پیکٹ آیا تھا اور اسے ما شاء اللہ انہوں نے تو اٹھارہ سے بیس لکھی تھی لیکن میں نے پندرہ رسمالائیاں بنائیں کہ تھوڑا دیکھنے میں اچھا لگے صحیح سائز کی بن جائیں اور ہاتھوں پہ ہلکا سا آئی لگا کر میں نے جناب رسمالائی اپنی بالز کمپلیٹ کر لیا ان کو ابلتے ہوئے دودھ میں ڈالنا ہے اور تقریباً دس ایک منٹ میں نے اس کو بوائل کر کر پھولایا ہے انہوں نے تو کہا تھا چمچے سے ہلائیں وہ جو سوراخوں والا چمچہ ہوتا ہے احتیاط سے لیکن میں نے بوائل کر کر اس کو جناب کیا ہے پھولایا ہے ان کو اور ماشاء اللہ یہ پھول کر بہت اچھی فرس کلاس جس کو کہتے ہیں نا وہ بن گئی ہے میری رسمالائی اور اس کو دیکھ کر میں اتنی خوش ہوئی ہوں کیونکہ شان کی میں نے کبھی بنائی نہیں تھی ڈر رہی تھی کہ اگر اچھی نہ بنی اور گیسپ وہ ظاہر ہے ان کے آگے رکھنی ہے اور فرسٹ امپریشن is the last امپریشن اور وہ اگر کہیں گے کہ یہ کیا اس عورت نے بنائے خیر جناب الحمدلہ اچھی بن گئی تھی اور رسمالائی کو نکالنا بھی آپ کو پتا ہے کہ ایک بڑا اسٹائل کا کام ہے وہ بھی ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ کہیں جو ہے ٹوٹنا جائیں یا ایک دوسرے سے ٹچ ہونے سے نرم نرم تو ہوتی ہیں سٹیبل ہونے میں ان کو ٹائم لگتا ہے جب تھنڈی ہوتی ہیں تو پھر سٹیبل ہوتی ہیں جا کے خیر جناب الحمدلہ الحمدلہ اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے ساری جو یہ بالز تھی بنائی ہے ورنہ تو دودھ میں میں چینی ایڈ کر دیتی تو اس میں میں نے سٹیویانا ڈالایا اور سٹیویانا کہتے ہیں پکانا اتنا زیادہ نہیں چاہیے اس لئے میں نے چولے سے اتارا ہے اتار کے دودھ میں میں نے اپنے حساب سے اتنا میٹھا ہے جو ہونا چاہیے سویٹ ڈش میں اتنا میٹھا میں نے کر لیا اور اب احتیاط سے یہ بھی ڈرڈر کے ڈال دے کہ کئی بالز کو نقصان نہ پہنچے الحمدللہ کوئی نقصان نہیں پہنچا اور یہ ارام سے اوپر آگئے یہ تھوڑا سا اور سوک کر لیں گی جب تھنڈی ہوگی تو نظر بھی آنے لگ جائیں گی ابھی گرم گرم ہے تو آپ کو پتہ ہے صرف دودھ ہی نظر آ رہا ہے فی الحال لیکن کیونکہ پہلے میں نے آپ کو دکھا دیا کہ اس میں بالز بھی ہیں تو اس لئے آپ کو بھی تسلی ہوگی میری طرح اور اوپر میں نے جناب پستے چھڑک دی ہیں بادام چھڑک دوں گی انشاءاللہ اور اللہ کو منظور ہوا تو کھانے والوں کو بھی انشاءاللہ پسند آ جائے گی اور آپ کو کیسی لگی ہے میری بنی ویرس بلائی بس جناب یہیں تک تھا میرا ویلوگ اچھا لگے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ